26 نومبر کے مناظرے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مناظروں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کچھ ملتا ہی نہیں ہے مناظروں کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ معاملہ علماء سے باہر نکل کے عامت الناس کی توجہ بھی حاصل کر چکا ہے آپ اپنی زبان سے مجھے معامل منطق کہہ چکے ہیں مجھے آپ مناظر آزم کہہ چکے ہیں جوان تھا نا تو اس سے کسی نے کہا شادی اس نے کہا بس تیار ہے 50% تک تیاری ہو چکی ہے اور بس 50% رہے تو اس نے کہا جی اچھا وہ کیا کیا کام ہوئے اس نے کہا میں تیار ہوں بھی لڑکی نہیں مان رہی میرے بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود کہایا ہے کہ نہ تو میں نے ان سے ٹائم لیا نہ مفتی صاحب سے لیا تو اس کو یوں ہی سمجھیں کہ کوئی شخص نہ لڑکی والوں سے ٹائم لے نہ لڑکے والوں سے اور براد لے کے پہنچے اور کہے جی کرو جیلم کبھی نہ جائیں اگر آپ جیلم گئے تو آپ کا مسئلہ قیامت تک کے لیے زیر ہو جائے گا تو یہ فتح کا جشن فتح سے پہلے نہیں منانا چاہیے جو انسان فتح کا جشن فتح سے پہلے مناتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے پیشہ ذلت اس کا مقدر بنتی ہے تو جو انسان قاری خلیل و رمان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا وہ محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کیسے بیٹھے گا حنیف قریشتی صاحب کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دولن نہیں مان رہی اور ہم جائیں گے اور دولہ مان گیا ہے یہ باتیں آپ تب کریں جب آپ فتح یاب ہو جائیں اس وقت بھی اپنے دوستوں سے یہ بات کی تھی کہ آپ شکر کریں کہ علی مرزا نے مفتی تارک مسعود صاحب کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مفتی تارک مسعود صاحب علی مرزا کے ساتھ مناظرہ کرتے بات کرتے تو پکی بات ہے شکست جو ہے وہ مفتی تارک مسعود کا مقدر بنتی پانچ اکتوبر دو ہزار اکیس کو حضرت مولانا مفتی تارک مسعود صاحب حافظ اللہ تعالی جہلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ایک ویڈیو بنائی جہلم کے شاندار چوک کے اندر اور کہا کہ اٹھتالیس گھنٹے کا وقت ہے محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے اگر کوئی اعلان ہوا مناظرے کا تو پھر ہم اکیڈمی آئیں گے وگر نہ ہم واپس چلے جائیں گے بہرحال جی ہے کہ اٹھتالیس گھنٹے کے اندر علی مرزا صاحب کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا اور وہ بہرحال واپس چلے گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ محمد علی مرزا صاحب بہار چکے ہیں جو کہ باہر نہیں نکلے میں نے اس وقت بھی اپنے دوستوں سے یہ بات کی تھی کہ آپ شکر کریں کہ علی مرزا نے مفتی تارک مسعود صاحب کے ساتھ بات کرتے تو پکی بات ہے شکست جو ہے وہ مفتی تارک مسعود کا مقدر بنتی اور قیامت تک کے لیے دیوبندیت کا جنازہ نکل جاتا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کہیں دیوبندی مذہب جھوٹا ہے یہ بلندر ہے ایسا نہیں ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو انسان مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا تھا مفتی تارک مسعود صاحب وہ مناظر نہیں ہے مناظرہ کے لیے مناظر بات کرے تو وہ بات بنتی ہے جو مدرس ہوتا ہے یا خطیب ہوتا ہے وہ مناظرہ نہیں کر سکتا اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ جس موضوع پر مفتی صاحب بات کرنے آ رہے تھے وہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر تو مفتی صاحب ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے یعنی المحنت علم مفند ایک کتاب کا دفاع کرنے کے لیے مفتی صاحب جیرم آ رہے تھے برحال پہنچ بھی گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ المحنت اور المفند میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں ان میں بیشتر عقائد ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی مثال اور کوئی دلیل نہیں ملتی ہے برحال وہ بہتر ہوا جو مناظرہ نہیں ہوا ایک بات سمجھ لیں کہ محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے ایک بہت بڑا اختلاف ہے ہمارا محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ حضرت معاویہ کے سلسلے میں وہ اپنی جگہ پر ہے اس کو چھوڑ دیں بہرحال بات ختم ہو گئی اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ مفتی صاحب مناظرہ جیت گی 26 نومبر کا جو دن ہے یہ ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن چکا ہے اور ہر جو بھی اس سسٹم کا حصہ ہے سوشل میڈیا کا یا جو علماء کو سنتا ہے یا خاص کر کہ محمد علی مرزا صاحب کو جو سنتا ہے اس کے ذین میں یہی ہے کہ 26 نومبر کو کیا ہوگا مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا بیس ربانی صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ 26 نومبر کو ہم جا رہے ہیں علی بھائی کے پاس اور مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اب پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ آپ نے نہ تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے وقت لیا ہے نہ ان سے بات کی ہے اور نہ ہی علی بھائی سے محمد علی مرزا صاحب سے آپ نے بات کی بہرحال یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب کو تو انہوں نے جس طرح بھی اپنے ساتھ ملانا تھا اگری کرنا تھا وہ کر لیا وہ ان کے ساتھ اب جائیں گے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے گھر جا کر اس کے ساتھ مناظرہ کرنا اور بغیر اس کی اجازت کی کیا اس کی اجازت دین اسلام دیتا ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ زبردستی اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں یا سوال و جواب کرنا چاہیں یا مباحثہ کرنا چاہیں یا مناظرہ کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہوا کرتا ہے جب تک وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے مناظرہ کرنے کی یا مباحثہ کرنے کی تو آپ اس کے ساتھ مباحثہ نہیں کر سکتے اور نہیں مناظرہ کر سکتے مفسی عنیف قریشی صاحب کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دولا نہیں مان رہی اور ہم جائیں گے اور دولا مان گیا ہے یہ باتیں آپ تب کریں جب آپ فتح یاب ہو جائیں اور میں مفسی صاحب کو یہ بات بتا دوں کہ کبھی بھی جیلم نہ جائیے گا آپ کی بھول ہے کہ آپ جائیں گے یہ تو انہوں نے آپ کی تعریف کر دی ہے کہ آپ اچھے مناظر ہیں اور آپ ایسے ہیں اب وہ انسان ہے جو قاری خلیل و رمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے بول ٹی وی پر یا پتہ نہیں کون تھا ٹی وی تھا جہاں آمر لیاقت صاحب بھی بیٹھتے تھے اور اس شو کے اندر آمر لیاقت صاحب سو فیصد حنیف قریشی صاحب کی طرف ہوتے تھے لیکن پھر بھی قاری خلیل و رمان صاحب کے دلائل مضبوط ہوتے تھے وہ ان سب سے جو ہے وہ آگے ہوتے تھے تو جو انسان قاری خلیل و رمان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا وہ محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کیسے بیٹھے گا فتح کا جو جشن ہوتا ہے وہ فتح سے پہلے نہیں منایا جاتا ورنہ وہی آل ہوتا ہے جو افغانستان اور انڈیا کا حال ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہوا کرتا ہے اگر آپ گئے تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جو بریلوی مسئلہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے یعنی کہ نقصان ہوگا قیامت تک کے لیے آپ کے مسئلہ کو باقی میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا ہوں تو یہ آپ سوچ لیں اس لیے میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ مشاہدات ہیں ہم جانتے ہیں اب بے شک آپ دیکھ لیں بجا یہی ہے کہ یہ جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اندر تو یہ چھوٹے بچے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے یعنی مثال کے طور پر اگر حنیف قریشی صاحب کہیں گے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ قادر مطلق ہیں وہ مختار کل ہیں اور آگے جو وہ درجنوں آیات ہیں جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اے نبی آپ بھی اپنی مرضی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تو حنیف قریشی صاحب کیا جواب دیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں حدیثوں کا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے جو اس مسئلہ کے خلاف ہے ہاں تعویلیں کریں گے لیکن مناظروں میں تعویلیں نہیں چلتی ہیں مناظروں میں سنت برباس ہوتی ہے مناظروں میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس کتاب کے کس صفحے پر کس نے کیا لکھا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علم غیب والا اب علم غیب پر یہ کیا گفتگو کریں گے ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام ما کان اور ما یکون کا علم رکھتے ہیں آنے وارے اور جو گزر چکے ہیں سارے حالات کو جانتے ہیں یہ ایک بات کریں گے محمد علی مرزا صاحب درجنو وہ آیات پڑھ دیں گے جن میں علم غیب رسول اللہ سے نفی کی گئی ہے تو یہ کس طرح بات آپ کریں گے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں مفتی صاحب جہلم کبھی نہ جائیں اگر آپ جیلم گے تو آپ کا مسئلہ قیامت تک کے لیے زیر ہو جائے گا تو یہ فتح کا جشن فتح سے پہلے نہیں منانا چاہیے جو انسان فتح کا جشن فتح سے پہلے مناتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے پیشہ ذلت اس کا مقدر بنتی ہے اور اس سے آخری بات میں عویس ربانی صاحب سے کروں گا کہ یہ جو آپ میں تماشا لگایا ہوا نا کہ مناظرے ہو رہے ہیں یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے اور نہ سوٹ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سوال اور جواب کی ایک نشست کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا تھا آپ اس کو کرتے رہتے یہ جو ہے کہ میں فلان کا مناظرہ فلان کے ساتھ کروا رہا ہوں فلان کا مناظرہ فلان کے ساتھ کروا رہا ہوں یہ درست بات نہیں ہے آخری بات آپ یہ بھی سن لیں کہ مناظروں کے اندر حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چرک لسان انسان ہوتا ہے جس کی زبان بڑی تیز ہوتی ہے مناظرے کا فن جانتا ہے وہ مناظرہ جیت جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ حق پر نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ مناظرے کے اندر کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہیں تو آپ تب جیتیں گے نہیں آپ باطل پر ہو کر بھی جیت جاتے ہیں اس لیے کہ مناظرے میں ایک فن مناظرہ ہوتا ہے وہ چاہیئے آپ کو چرک لسانی چاہیئے آپ کو دلیل کو پیش کرنے کا طریقہ چاہیئے آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہ آپ مت سمجھے کہ اگر محمد علی مرزا صاحب جیت گئے تو ان کا مسلک حق پر ہے یا مفسی حنیف قریشی صاحب جیت گئے تو ان کا مسلک حق پر ہے مناظروں میں یہ چیزیں تیع نہیں ہوتی ہیں اور نہ یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں